بیٹی کی پیدایش کے بعد مشہور و معروف اتاکارہ کے بھائی کی شادی اتاکارہ نے بسند کم کرنے کے بعد اپنے بھائی کی شادی میں پہلی بار شرکت کی تو اتاکارہ چاند کر ٹکڑا لگنے لگی آپ کو دکھائیں گے کونسی ہے وہ خوبصورت اتاکارہ اور ان کے بھائی کی شادی سے ان کی لیے گئی خوبصورت تصاویر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ویڈیو کا بقاعدہ آگاز کرنے سے پہلے آپ سے ریکسٹ ہے یا ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پیس کر دیں تاکہ آپ کو شویس سے آنے والی ہر نئی اپ ڈیٹ کا نوٹیشن بہت آسانی مل سکے ناظرین آتھ کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہیں ایک مشہور و معروف اتاکارہ کے بارے میں جن کے چھوٹے بھائی کی شادی ہوئی ہے اور انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کی شادی پر اپنے سارے ارمان پورے کیے وہ نے اپنے بھائی کی شہندی پر بہت ہی خوبصورت سا جوڑا پہنا اور ماتھے پر بندیا لگائی تھوڑا سا پہلے ہی اس مشہور و معروف اتاکارہ کی بیٹی پیدا ہوئی ہے ابھی وہ چھ ماہ کی ہی ہوئی ہے مشکل سے کہ اتاکارہ نے اپنا بزن کافی حد تک کم کر لیا ہے اور اتاکارہ کافی زیادہ خوبصورت دیکھنے لگی ہیں بزن کم کرنے کے بعد مشہور و معروف اتاکارہ کے بھائی کی شادی ہے اور اتاکارہ نے اپنے بھائی کی شادی میں خوبصورتی کے سارے ریکارز توڑ ڈالے ہاں سے یہاں پر ہم بات کر رہی ہیں مشہور و معروف اتاکارہ اور میز بان جگن کازم کی جو کہ پاکستان ٹیلی ویژن انڈسٹری کی مارننگ شو ہوسٹ ہیں اور لمبے عرصے تک مارننگ شو ہوسٹ کرتی رہی ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ لوگوں میں کافی زیادہ مقبولیت رکھتی ہیں اور لوگ انہیں کافی زیادہ پسند کرتے ہیں جگن کازم کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ان کے دو بیٹے ہیں اور ایک بیٹی ہے جو کہ چند ماہ پہلے ہی پیدا ہوئی ہے جگن کازم جو کہ اپنے وزن کے بھڑنے سے بہت زیادہ پریشان تھی انہوں نے اپنے وزن پر کافی حد تک کنٹرول پا لیا ہے اور اب وہ اپنے بھائی کی شادی میں خوبصورت سے ڈریس میں بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان تصاویر میں جگن کازم اپنے بھائی کی شادی پر اپنے دل کے سارے عرمان پورے کرتے ہوئے یلو جوڑے میں ماتھے پر بندیا لگائے بہت خوبصورت لگ رہی ہیں جگن کازم جو کہ گزشتہ دنوں اپنے ویٹ کے بارے میں کافی زیادہ پریشان تھی اب انہوں نے اپنے ویٹ پر کچھ حد تک کابو پایا ہے اور وہ کافی زیادہ خوبصورت دیکھ رہی ہیں آپ کو جگن کازم کی اپنے بھائی کی شادی سے لے گئی خوبصورت تصاویر کیسی لگیں اپنی قیمتی رہے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہماری ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا موسیقی